آپ سب پر سلامتی ہو میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا وی لاغ دیکھ رہے ہیں ناظرین آج بارویں افطاری ہے اور بارویں افطاری کے موقعے کے اوپر کچھ پیغامات بھیجوائے گئے ہیں کہ بس کر دیا جائے موجودہ صورتحال میں کچھ بہتری کے لیے کر لیا جائے لیکن بہتری کے لیے کوئی ماننے کو تیار نہیں یعنی کسی کے ذہن میں جو بہتری کی اختراع ہے وہ کسی کے نزدیک وہ بہتری نہیں ہے اور کسی کے نزدیک جو بہتری ہے منڈیٹ کو تسلیم کیا جانا شاہی ہے دوسری طرف منڈیٹ کو تسلیم کرنے کی بجائے اپنی بات منوانے کی بھی بات ہو رہی ہے لیکن اس وقت جو ساری سیچویشن ہے اس میں اگر گنڈاپور صاحب والا معاملہ دیکھیں تو گنڈاپور صاحب کو پیغامات کیا بھیجوائے گئے ہیں اور دوسری طرف خان کی رہائی کے لیے کیا ہوا ہے لیکن موجودہ صورتحال میں عمران خان کی اسٹابلشمنٹ کے ساتھ ناختم ہونے والی جو لڑائی ہے وہ شہباز شریف کی حکومت کی طاقت کا بنیادی ذریعہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے مقید بانی جو ہے وہ نیپ کرپشن ریفرنس پر اپنے ٹرائل کی موقع پر صاحبیوں سے بات چیت کرتے ہوئے خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ شہباز کی حکومت جو ہے وہ چار یا پانچ ماہ سے زیادہ نہیں چلے گی اور ان کی یہ رائے تھی کہ حکومت گر جائے گی جس سے ان کی اڈیالہ جیل سے رہائی کی راہ ہمبار ہوگی اگرچہ ایسا ہوتا ہوا دیکھنے کے لیے عمران خان کی نظریں پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر جمع ہوئی ہیں لیکن وہ اس بات کو نظرانداز کر رہے ہیں کہ کس طرح ان کی جو مسلسل کشیدگی ہے اور پی ٹی آئے کے ادارے کے بارے میں جو باتیں ہیں وہ شہباز شریف کے لیے استحکام کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں حکومت کے لیے استحکام کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں اور اس کو لے کے حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہم جو ہیں وہ بہت زیادہ مضبوط ہیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں ہے لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس نے کچھ عالی آئینی بشمول صدر مملکت چیرمن سائرنڈ ڈپٹی چیرمن قومی اسمبلی دو گورنرز کے عدوں کے عوض شہباز حکومت کو اپنے مکمل تعاون کا یقین دے لائے آئے انہوں نے گوڈ کوپ اور بیڈ کوپ والی پالیسی اپنائی ہے کہ ہم مخالفت کریں گے ہر اس چیز کی جو ہمارے منشور کے خلاف ہوگی وہ چیزیں کیا کیا خلاف ہونے جاری ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ شہباز شریف حکومت کی جانب سے چند غیر مقبول فیصلے اور پی آئے اے کے نشکاری کرنے کے بعد شاید پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ کا حصہ بن جائے لیکن حکومت کی تشکیل کے موقع پہ دونوں جماعتوں کے درمیان ایسی کوئی مفاہمت نہیں ہوئی تھی رہوایتی لحاظ سے اگر دیکھیں تو پاکستان کے اندر سیویلین حکومت کے مضبوط ہونے کا انحصار کسی اور پہلو کی وجہ ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات پر منحصر رہا ہے ماضی میں بھی دیکھا جائے تو ماضی میں ایسی حکومتیں بھی اپنی مدت مکمل نہیں کروائیں جن کے پاس دو تہائی اکثریت تھی اور اس کی وجہ حکومت کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کشیدہ تعلقات تھے اب موجودہ صورتحال میں کہ جب باہر سے باتیں پہلے ہوتی ہیں تھی شریف خاندان کے بارے میں ان کو ریلیف دینے کے بارے میں یا ان کو اپنی جگہ پناہ دینے کے بارے میں تو اب وہ بات خان کے بارے میں ہوئی ہے لیکن اس ساری صورتحال ماضی کے باراک شہواز شریف کی زیر قیادت جو گزشتہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس میں تیرہ اتحادی جماعتیں تھی اور اس نے پرسکون انداز سے اپنی مدت مکمل کی کیونکہ اسے کہا جاتا ہے کہ اسٹابلشمنٹ کی مکمل حمایت حاصل تھی ایک طرف ایوانِ صدر میں آصف علی زرداری صاحب کی موجودگی کو مختلف سٹیک ہولڈرز ہوئے ہیں وہ شہباز شریف کی حکومت کے لیے زمانت سمجھتے ہیں کہ جنہی دیر تک ہے بیٹھا ہے اے حکومت نہیں جان دیندہ دوسری طرف جو بہت ساری چیزیں ہیں آپ مختلف کانفرنسز کے اعلامیے لے لیں اپنے آخری اجلاس میں نئی حکومت کے لیے بھرپور حمایت کے اعلان کو بھی سراہا گیا اسی اجلاس میں نو مائے کے حملہ آوروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ایزن کا بھی اظہار کیا گیا کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد جاری ہونے والی آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز تھی اس کے مطابق فارم نے سیکیورٹی خطرات سے نمٹنے اور ملک میں سماجی اقتصادی ترقی کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کے ساتھ مکمل تعاون جاری رکھنے کا آبا کیا ہے جس میں سمگلنگ ہے زخیران دوزی ہے بجلی چوری سمیت تمام غیر قانونی سرگرنیوں کی روک تھام ہے ایک دستاویسی نظام کا نفاظ ہے یہ نعرے لگائے جا رہے ہیں لیکن حقائق کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تمام غیر قانونی غیر ملکیوں کی باعزت اور محفوظ وطن واپسی بھی اس کے اندر ممکن بنائی جائے گی وزیراعظم پاکستان کے عظم کے مطابق اس فارم نے یہ عہد کیا ہے کہ سانہن نو مائے کے منصوبہ سازوں اکسانے والوں اور شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں اور فاجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو قانون کے متعلقہ دفعات کے تحت یقینی طور پر قانون اور آئین کے مطابق انصاف کے کٹہرے کے اندر لائے جائے گا لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن افراد کو سپریم کورٹ نے رہا کر دیا یا لاہار ہائی کورٹ نے جن افراد کو رہا کیا ہے وہی افراد جو پکڑے گئے تھے تو وہاں پروسیکیوشن مضبوط کیوں نہ بنائی ان ریمارکس کے کیا جواب دیں گے اس حوالے سے تحریف کنفیوجن اور غلط معلومات پھیلانے کی مضموم کوششیں بلکل بحسود ہیں اور منظم مہم کا حصہ ہے جو سیاسی مفادات کے لیے چلائی جا رہی ہے یہ ان کا موقف ہے لیکن کچھ روز پہلے خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور نگرا حکومت کو انتخابات میں ہرہ پھیری کا ذمہ دار قرار دیا تھا پی ٹی آئی نے واشنگٹن میں پاکستان کے آئی ایم ایف پروگرام کو روکنے کے لیے احتجاج بھی کیا تھا اس کے دفتر کے باہر مظاہرہ بھی کیا تھا اور ساتھ ہی جو ایک مہم تھی وہ ادارے کے خلاف پہ چلائے لیکن جب یہ فیصلہ ہوا ہے ایک کانفرنس کے اندر کہ کسی کو بکشا نہیں جائے گا تو اس زبن کے اندر عمران خان نے سینٹ کے لیے ایسے افراد کو نمزد کیا ہے جن پہ الزامات ہیں جو روپوش ہیں یا جو پابندے سلاسل ہیں تو اس سے پاکستان تحریکی انصاف جو ہے وہ مفاہمت کی پالیسی پہ ہے یا مضاہمت کی پالیسی پہ ہے تو یہ صاف کھل کے بعد سامنے آ جاتی ہے کہ وہ مضاہمت کی پالیسی پہ ہے تو اس زبن کے اندر علی امین گھنڈاپور صاحب جو ہیں ان کو پیغمات بھیجوائے گئے حکومت چلائیں تسلی سے چلائیں آپ کو کوئی ٹنشن نہیں ہے آپ حکومت چلاتے ہوئے وفاق کے ساتھ تعاون برقرار رکھیں یعنی گلے لگانے کی کوشش کی گئی اب دیکھنا یہ ہے کہ علی امین گھنڈاپور جو ہیں اس پہ کس طریقے سے ری ایکٹ کرتے ہیں منوان باتوں کو تسلیم کرتے ہیں یا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس طریقے سے نہیں ہوگا خان کے ویجن کے مطابق حکومت چلے گی کیونکہ بہت ساری باتیں ہوئیں جس میں یہ کہا گیا کہ وفاقی حکومت کے ساتھ تعاون تو کرنا ہے لیکن یہ نہیں تھا کہ ان کے آگے بچ جانا اور بہت سے سیاسی پندت کے رائے رکھتے ہیں کہ علی امین گھنڈاپور صاحب نے ابتدائی طور پر جسچر ایسا ہی دیا تھا اور یہ ایسا ہونی سکتا کہ خان نے ایسا کہا ہو لیکن جہاں پہ خان شیرفدل خان مروت کے بارے میں بات کرتا ہے کہ جذباتی شخص ہے علی امین گھنڈاپور بھی اسی طریقے کی شخصیت اور میں نہیں سمجھتا کہ علی امین گھنڈاپور نے خوش آمدید کہا ہوگا ایسی کسی بھی ذہنی اپروچ کو اور ایسی کسی بھی فرمائش کو یا ایسی کسی بھی آفر کو دوسری طرف اگر دیکھا جائے خان کی رہائی کے حوالے سے ہتھکڑی کھلوانے کے لیے سعادی عرب کا پریشر نو ڈاؤٹ آیا ہے وہ پریشر سمجھ لیں سفارش سمجھ لیں وہ آئی ہے ادھر سے امریکہ سے وہ پریشر ایک قسم کا بیلڈ ہو رہا ہے کہ ہتھکڑیاں کھلوائی جائے ہتھکڑی کھول کے میدان میں لائے جائے لیکن شاید ادھر سے رضا مندی ہو اور دوسری طرف سے رضا مندی نہ ہو شاید ادھر سے اس لیے رضا مندی نہ ہو کہ ان کو یہ لگے کہ یہ کچھ بھی کر سکتا ہے اس کا اعتبار نہیں ہے یہ باہر آکے ہو سکتا ہے کہ سب کو رگڑ دیکھر سے تو اس لیے شاید تکیہ نہیں کیا جا رہا اس لیے اعتباد نہیں کیا جا رہا اور اسی لیے یہ ساری فضاء پیدا ہو رہی ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی تو اچھا پتہ کھیل چکی ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو اس حکومت کے ساتھ زیادہ رہنا ہے اس لیے سوٹنی کرتا کہ منشور کی تمام چیزیں مخالف ہوں گی نجکاری کی حمایت نہیں کرتے پی آئی ہے کہ نجکاری کرنی ہے اور وہ کہتے ہیں ہم اس کے خلاف بولیں گے پینشنز کا خاتمہ کر رہے ہیں وہ پینشنز بڑھانے کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کے خلاف بولیں گے تیسری طرف نو سو سٹھ سٹھ عرب روپے ہیں جو صرف بجلی کی مد میں اضافی وصول کیا جائیں گے بجلی کے بل کی مد میں اس کے علاوہ ساٹھ روپے لیوی لگانے کی بات ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ اٹھارہ فیصد سیلز ٹیکس لگایا جائے گا پیٹرل کے اوپر تو جب پیٹرل کی قیمت میں اضافہ ہوگا بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوگا تو یہ کتنی دیٹھ ٹھہر پائیں گے یہ مفاہمت کے لیے ہاتھ بڑھانا پڑے گا اور اپنے ہاتھوں سے ہتھ کڑی کھولنا پڑے گی اور جس کو گلے لگانے کی آفر کی جاری ہے گلے لگانے کی آفر کسی اور پکی جائے گی میرا یہ خیال مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے پاک